بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک لمحہ بھی جدائی کو گوارہ نہیں کر سکتے تھے ایک دن چوہے نے کہا بھائی میڈک جب تو پانی میں چلا جاتا ہے تو میں کنارے پر کھڑا تجھے بھولاتا رہتا ہوں مگر یہ آواز تجھے نہیں پہنچتی میرا چلاتے چلاتے گلہ بیٹھ جاتا ہے جب تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو میری جان کو بڑا عذاب ہوتا ہے مجھے ایک تجلیز سوئے اگر بھی اسے پسند کر دے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ایک سرے میں میری ٹانگ بندی ہو اور دوسرے سرے میں تیری جب میں ملنا چاہوں تو ذرا اسے کھینچ دوں اور تو اشارہ پا کر باہر نکال آئے میڈک نے کہا یہ تجویز معقول ہے وہ دیکھ سامنے جلہے کا گھرہ ہے اس کے تانے سے ایک لمبا اور مضبوط تار کارڈلا اس سے ہم اپنی ایک ایک ٹانگ باندھ لیں گے چوہ فوراں دوڑا گیا اور وہاں سے ایک تار لے آیا دونوں ٹانگیں باندھ لیں چوہ تو بل میں گس گیا اور میڈک پانی میں چلا گیا ایک کوئی یہ سب ماجرہ دیکھ رہا تھا وہ خوش ہوا کہ خوب ترمال ہاتھ لگا وہ فوراں نبکہ تار چونچ میں لے کر اوپر اڑا اس سے دونوں اپنے ساتھ کھینچے چلے جائے دیکھنے والے تجرب کرتے تھے کہ کوئی نے میڈک کو کیسے پانی سے نکال لیا ایک دنہ آدمی پاس کھڑا تھا اس نے کہا یارو اس کو بے جنس کی صحبت لے ڈوبی ہے پانی میں رہنے والے نے خوشکی کے جانوار سے یارانہ گانٹھا نتیجہ یہ ہوا کہ جان گنوا بیٹھا اب اس کو بھی چوہے کے ساتھ مل کر کھائے گا اس واقعہ سے سبق حاصل کرو کہ غیر جنس ہمیشہ ہلاکت اور نقصان کا موجب ہوتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقا